مرگیوں کے لیے تھوڑی بہت جگہ بنی ہوئی ہے اور اس میں دو نلکے لگے ہوئے ہیں دو بور ہیں ایک بڑا پیٹر انجن لگاوا ہے ایک رہائش گاہ بنی ہوئی ہے اور بڑا بہترین تمام تر جو ہے مینجڈ ہے اور پھالدار پودے مطلب آپ دیکھیں گے ویڈیو میں آپ کو ساری اس کی آئیڈیا ہو جائے گا تمام تر زمین جو ہے وہ ذرہیز ہے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اور اس کی لوکیشن نوگران ہے نوگران جیلم سے جیٹی روڈ سے تقریباً سات کلومیٹر کے ڈسٹنس پر اور اندر فردر جائیں تو چار کلومیٹر بعد یہ آپ کا رقبہ آ جائے گا تمام تر ڈیٹیل ویڈیو میں دے رکھی ہے ایک ہی آنر کے نام پر ہے سنگل آنر کے نام پر ہے اور آپ کو پٹواری ویرس نشاندہی لگوا کر دی جائے گی تو اس کو کمپلیٹ دیکھیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل نوٹفکیشن کو بھی آنکھ کریں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ایس او نیس پاسی بل رابطہ کریں ریزنیبل پرائس کے اندر یہ اویلیبل ہے چھتیس کنال کی جو پرائس ہے وہ ون کروڑ ہے چھتیس کنال کی تو اس والے سے ویڈیو دیکھنے کے بعد ایس او نیس پاسی بل آپ مجھ سے رابطہ کر لیں تینکیو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب ہری سے ہوں گے میں ہوں زین اور آپ دیکھ رہے ہیں زین ٹی وی اچھا نارملی ایسی ہوتا ہے کہ میں ویڈیو کا سٹارٹ ہمیشہ کرتا ہوں روڈ سے ایریا گائیڈ کرنے سے اس کے بعد رقبے پر پلوٹس پر لے کر آتا ہوں لیکن آج جو میں آپ کے لئے رقبہ لے کر آئے ہوں جو کہ چھتیس کنال کا ہے نوگرہ میں کمیوٹائز موزیاں میں بندہ آپ کو نشاندہ ہی کر کے دے گا رقبہ بہترین ہے سارے کا سارا اگری کلچر ہے آپ یہاں پر اس کے اندر پولٹری فارم بناوا ہے ڈھیری فارم بناوا ہے چوزے کے لئے ایک ہزار چوزے کی کپیسٹی والا فارم ہے اس کے علاوہ چھوڑے چھوڑے یہ کھڑلے ٹائپ بنے ہوئے ہیں سب سے موسٹ اپورڈنلی کہ ماشاء اللہ سے اس کے اندر اپنی ایک مسجد کی جگہ بھی انہوں نے دے رکھی ہے جو کہ نہایت اس کی بہترین مجھے لگی رقبے کے پہلے آپ کو میں ساری ویڈیو دکھاؤں گا گائیڈ لینز دوں گا اس کے بعد جا کر یہاں سے واپسی کی ویڈیو ہم انشاءاللہ بنائیں گے مین روڈ تک آپ کو میں بائیک کی ریڈنگ سے مین یہاں سے لے کر روڈ تک اس کی ریڈنگ ایڈ کر کہ آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے اندر یہ میرے پیچھے آپ مسجد دیکھ سکتے ہیں اور الحمدللہ سے آپ کے لئے میں اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آ رہا ہوں لیکن آج جو آپشن لے کر آئے ہوں اس پر میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ جو جو چینل پر نئے ہیں وہ بھی سبسکرائب کر لیں اور آپ اکثر نیچے سبسکرائب کی بغیر ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو ایک ریڈ بٹن کو آن کر دیں گے بیل نوٹیفکیشن کو آل نوٹیفکیشن پر کر دیں گے تو میرے مجھے سپورٹ ہو جائے گا اور میں ایسے فردر ویڈیوز آتا رہوں گا تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں میں بہت کمس ریکویسٹ کرتا ہوں لیکن آج پلیز جو ہے نا اس کو سبسکرائب کر لیں میں تقریبا جو ہے پندرہ کلومیٹر ڈسٹنس تیہ کر کے یہاں پر آیا ہوں اور ویڈیو یہاں پر آپ کے لئے شوٹ کر رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں فیڈ بیک آپ نے کمنٹ سیکشن میں دیں ویڈیو کو لائک کریں دوسروں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریں اور مجھے ایسے ہی آپ سپورٹ کرتے رہیں تینک یو سو مچ تو بڑا بہترین چھتیس کنال کا رقبہ ہے ریزنیبل پیسو کے اندر ڈیمانڈ وان کروڑ ہے چھتیس کنال جگہ کی ایک کروڑ چھتیس کنال جگہ کی کچھ راستہ سرکاری ہے کچھ راستہ آپ کے زمینوں میں سے انہوں نے چھوڑ رکھا ہے تو کیا ہی زبردست جگہ ہے یقین جانے بگی ویڈیو کو دیکھیں اگری کلچر لینڈ کے لئے لوگ کافی رابطے کرتے ہیں ایک اچھا آپشن مجھے ملا تو سیو آپشن مجھے ملا تو میں نے اس کو پھر کور کر لیا ابھی میں آپ کو سارے رقبے کا شارٹ سا ٹور کنوں گا میری یہ ویڈیو پلیز آپ ساری دیکھیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اس ویڈیو کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دینا ہے اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تو ویڈیو کو پہلے شارٹ سا دیکھیں پھر آپ کو رقبے سے لے کر روڈ تک کا ٹور کروائیں گے اور روڈ پر جا کے اس کی ویڈیو کو اینڈ کریں گے تو ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہے ہیں تینکیو جی تو یہ راستہ ہے جس راستے سے ابھی ہم واپس جائیں گے اور آپ کو میں روڈ تک جو مین روڈ ہے نگران والی مین جو روڈ ہے وہاں تک آپ کو لے کر جاؤں گا اس کے علاوہ رقبے پر و ایکزیکٹ میں موجود ہوں یہاں پر آ چکے ہیں ہم اور پہلے آپ کو میں رقبے کی گائیڈ لیکس دیتا ہوں اس کی نشاندہییں بتاتا ہوں کہ ایک جو اس کا جو ہے جو ہے پنچائیتی بندہ آپ کہہ سکتے ہیں اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہر بندہ آپ نے رقبوں میں سے آگے والوں کو راستہ دے گا جیسے کہ تھوڑا سا آگے تک سرکاری راستہ ہے وہ بھی راستے میں آپ کو بتاؤں گا تو یہاں سے ان کا تقریبا جو ہے میں آپ کو بتا سکوں تو اسی کی سید میں آپ نے آگے جانا ہے تو یہاں تک ان کا تقریبا رقبہ بن رہا ہے دوسری اینڈ کی بات کی جائے تو وہ سامنے آپ کو بیری کا درخت نظر آ رہا ہے وہاں تک ان کا رقبہ ہے یعنی کہ یہ حصہ بھی اسی چھتیس کنال کے اندر آ رہا ہے تو ماشاءاللہ سے سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کے اس گھر سے کہ اس رقبے کے اندر ایک مسجد کی بھی جگہ انہوں نے ماشاءاللہ سے دے رکھی ہے جو کہ ایک کافی اہم ایک پوائنٹ ہے ماشاءاللہ سے اسی رقبے کے اندر مسجد ہے آپ نماز وارہ بھی پڑھیں ادھر رہنا چاہیں رکیں ڈیفینٹلی جو بھی بائے کریں گے تو یہاں پر آگے انہوں نے سٹے بھی کرنا ہوگا تو اللہ کی عبادت کے لیے بھی جگہ انہوں نے دے رکھی ہے نلکہ لگاوا ہے جو کہ استعمال میں ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ماشاءاللہ سے صاف سترا پانی اور یہاں پر پانی کا کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ماشاءاللہ سے مسجد کی جگہ یہاں پر یہ موٹر اور یہ باتروم ہے اس کا ٹھیک ہے اور یہ مسجد کی مین انٹرنس لاک ہے انفرشنٹلی اصل میں کچھ سمان تھا اندر پڑا ہوا جس وجہ سے ملکان جو ہے اس کو لاک کر کے گئے ہیں یہ بات ہے وہ نالا گان جو کہ نوگران کی ہے وہ آگے سے سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن اس رقبے سے کافی زیادہ ہٹ کر ہے آپ کو شاید نظر آ رہی ہو میں آپ کی فردر کیوریز کو ختم کرنے کے لیے میں آگے سے چال کر آپ کو دکھاتا ہوں جی تو یہ ان کا جو ہے سائز ہے یہاں تک یہاں سے آپ دیکھیں وہ مسجد سامنے ڈیرہ پولٹری فارم ماشاءاللہ سے اور اس سائیڈ سے یہ سارا ایریا یہ سارا ایریا ٹھیک ہے اور نالا گان دیکھیں اس زمین کے ساتھ لگ رہی ہے وہ آگے ہے اس سے کافی ہٹ کر ہے سیکنڈ کہ دریاء بھی کافی دور ہے وہ بھی آپ کو کوئی مسئلہ اس میں پیش نہیں آئے گا تو یہاں سے جو سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ جو ٹریز ہیں ان کی سید میں اور وہ جو سامنے پولٹری فارم ایک ہے جہاں پر وہ آنرز کہہ رہے ہیں کہ ایک ہزار تک جو ہے آپ چوزہ ڈال سکتے ہیں یہ بھی اس کے اندر بناوا ہے اس کے علاوہ یہاں سے یہ بانڈری یہ جو زمین ہے یہ ساری انہی کی ہے یہاں سے وہ لاس تک یہ یہاں تک اس طرح اس طرف سے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اندر ڈیرہ بھی بناوا ہے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنے آپ کو سمجھ دکی آئے چھتیس کنال رکبہ ہے جائز پیسوں کے اندر ایک کروڑ روپیا لمسم رس رکبے کی ڈیمانڈ ہے ایک ہی آنر کے نام پر ہے کمپیٹرائز فرد ہے پٹواری کو موقع پر یہاں پر بلا کر آپ کو نشاندہییں لگوا کر دی جائیں گی اچھا یہ ہو گیا یہاں پر پولٹری فارم کی جگہ اس کے اندر میں آپ کو یہاں سے اس کا ویو کر آسکنے تو یہ آپ دیکھیں یہ جو اندر حصہ ہے سارا ایریا ہے ایک ہزار چوزہ اس میں ڈالا جا سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں لیمن کے ٹریز ہیں انجیر وہاں پر سامنے لگی بھی ہے یہاں سے ان کی آگے فردر ایریا سٹارٹ ہو جاتا ہے یہاں پر انہوں نے میٹ گیٹ بھی لگا رکھا ہے بینسو کا جو ایک انہوں نے جو سیپرٹ ایریا کیا ہوا ہے تو یہ اوپن بائر اگر آپ نے جانوار باندھنے ہیں تو یہ بائر کی جگہ ہے ایک مین ٹربائن ادھر لگی بھی ہے ایک بورہ آپ کو وہاں پر بتایا ٹربائن پورا وہاں پر سسٹم ہوتا ہے ٹیوب ویل والا تو وہ وہاں پر لگاوا ہے تو پہلے آپ کو جانواروں کا جو شیڈ ہے وہ دکھاتے ہیں تو یہ ہے جی بینسو کا جو باڑا ایریا ہے جہاں پر آپ آپ جانوار باندھ سکتے ہیں شیڈ ہے تقریباً اس میں آپ بائیس سے پچیس جانوار ایٹ اٹائم باندھ سکتے ہیں پورے کا پورا بہترین سیٹ اپ بناوا ہے اوپر تیار چھت وارٹر پروف اور بلوک سے جو ہے ان کی سالیڈ والز بنیوی ہیں اور اس طرف جو ہے چارے والی مشین بھی لگیوی ہے آپ دیکھیں تو پولٹری فارم بھی جو آپ کو وہ بھی دکھا دیا اور گائے بینسوں کا جو باڑا ہے وہ بھی دکھا دیا تو ابھی جو ہے اس ایریا جو رہائش والا ایریا وہ دکھاؤں تو انٹر ہوتے ہی یہاں پر نلکہ لگاوا ہے اور یہ بڑی ٹربائن موٹر آپ دیکھیں پورا سیٹ اپ اس طرف لگاوا ہے اندر رہائشی ایک یہ کمرہ ہے سامنے کمرہ ہے ایک اوپر کمرہ بناوا ہے اور ایک یہاں پر یہ روم بناوا ہے جو کہ یہاں پہ انہوں نے دے رکھا ہے رہائش کے لیے ٹیو ویل کا سارا سسٹم ہے جو کہ آگے پانی سپلائی کرتا ہے زمینوں کو یعنی اپنی زمین کو پانی سپلائی کرنے کی جگہ تو یہاں سے ابھی میں آپ کو اوپر جا کر جو ہے تو یہ بھی اسی جو ہے باڑے کا جو جھت ہے اس پر ہم آ چکے ہیں جو کہ نیچے بینسوں کا شیڈ ہے اس پر اور ساتھ ساتھ یہاں سے پورا ویو آپ کو نظر آئے گا یہ ایک روم ہے ایک یہ روم ہے ایک اس کے روم کے نیچے روم ہے اور اس کی جو بانڈری ہے یہاں سے میں آپ کو دکھا سکوں تو وہ بانڈری ہے جی اس کی یہ کارنر تک یہ زمین اس کے اندر شامل ہے اور اس طرف سے یہ جو دیوار ہے یہ ان کی حدود ہے اور جو کہ آگے وہ مسجد ہے یہاں سے دکھاؤں تو وہ مسجد کے ساتھ سے آگے سے تھوڑی سی اسی طرح یہ جو جگہ ہے یہ جو زمین کو انہوں نے رف کیا ہوا ہے یہ زمین ایسے آگے جا کے اسی بیری کے درخت تک جا ملے گی راستہ ان کی زمین کے اندر سے گزرا ہے تو نیچے کا ویو دیکھیں شاندار بخترین ساری کی ساری لینڈ جو ہیگری کلچر یہاں پر آپ کشتکاری کریں انہوں نے پیچھے دیکھیں پوری تھرو آؤٹ یہاں پر سب زمین ذرہیز ہے آپ جو مرضی یہاں پر کشتکاری سے ریلیٹڈ کام کرنا چاہیں پولٹری فارم بنانا چاہیں ڈیرہ بنانا چاہیں راستے کلیر بہترین قسم کا یہاں پر رکبہ آل اڈی یہاں پر یہ پولٹری فارم بناوا ہے شیڈ مسجد ماشاءاللہ سے جو کہ مجھے اس رکبے کی سب سے اچھی یہ خاصیت لگی کہ اسی کے اندر اپنا ذاتی آپ کا ماشاءاللہ سے رکبے کے اندر مسجد کا ایریا ہے اوپر بھی انہوں نے پرابر چاہٹ پر آل اگا کہ اس کو بہترین وارٹر پروف کر رکھا ہے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں آپ جانوار گائے بہنسیں ماشاءاللہ میں سے دو بی آنسٹ کہ یہ جو زندگی ہوتی ہے ہوتی بڑی پرسکون ہے نہ انٹرنیٹ نہ موبائل نہ بجلی یہ زمینداری کرنی ہے ایسے ایک دل کی بات آئی تو میں نے اس میں سوچا ایڈ کر دوں تو ماشاءاللہ سے یہ ایسے کاروبار آپ ادھر کریں اپنی زمین کے اندر کشتکاری کریں تازی سبزیاں لگائیں تازے فال فروٹ لگائیں اپنا آن بزنس کریں کسی کی مختاجی نہ ہو تو اگر آپ اس کو ویلنگ ٹو بائے ہیں تو آپ اس کو ضرور بل ضرور بائے کریں جی تو یہ سارا آپ کو ٹور کروا دیا ابھی آپ کو بائیک کی ریڈنگ دکھاتے ہیں اور مین روڈ تک جانے تک آپ کو ریڈنگ دکھائیں گے جو مین راستہ ہے وہاں سے ہی آپ کو لے کر جائیں گے تو یہ ہے جی اس بائیک کی اس وقت کرنٹ ریڈنگ آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس اور پھر ابھی فردر اس راستے سے ہم آگے جائیں گے اور آگے سے جا کر آپ کو مین روڈ تک کا ویزٹ کرواتے ہیں جی تو یہاں پر ہم ابھی واپس یہاں سے تھوڑا سا فردر جب ہم آگے آئیں گے تو آگے یہ ایک چوک ٹائپ آئے گا جو کہ آپ کو میں بھی دکھاتا ہوں یہ یہ جو لوکیشن ہے یہاں سے راستہ جو جو رائٹ سیٹ پر ہو رہا ہے رائٹ سیٹ پر ہونے کے بعد آگے سے سرکاری راستے جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے یہاں تک راستہ زمینوں میں سے چھٹا ہوا ہے اور یہ راستہ یہاں سے رائٹ ہونے کے بعد سرکاری راستہ اور ایون پکی روڈ وہ سامنے سٹارٹ ہو گئی ہے یہاں سے وہ سامنے جب ہم فردر آگے جائیں گے تو پکی روڈ سٹارٹ ہو جائے گی راستے میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں نے ترہ ترہ کی کشتکاریاں کی رکر رکھی ہیں باغ لگائے ہوئے ہیں پٹھے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں امرود کے باغ لیموں کے باغ اور یہاں سے یہ روڈ دیکھیں کارٹرڈ روڈ سٹارٹ ہو گئی ہے پکی روڈ ہے جو کہ کافی آگے تک جائے گی اور فردر جو ہے آپ دیکھیں باغ سائیڈ مختلف لوگوں نے رہائشیں رکھی ہوئی ہیں بجلی جہاں تک آئے گی وہ میں آپ کو دکھاؤں گا فیلال جو یہ جو ایریا یہاں پر موسٹلی لوگوں نے سولر سسٹم کا سسٹم کر رکھا ہے اور یہ دیکھیں سولر پریٹ صاحب دیکھ سکتے ہیں مختلف ڈیرے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں جنور رکھے ہوئے ہیں جن کے ذریعے ضرورت زنگی کا جو ہے روز مرہ کے کھانے پینے کا سسٹم چلا رہے ہیں اور اسی کو ہی آگے فردر جو ہے جو گشتکاری کرتے ہیں اس کو سیل کرتے ہیں منڈیوں کے اندر تو اس سے گوزریہ ماش بناتے ہیں یہاں سے یہ لیفٹ سائٹ پر ایک یہ بڑا بورڈ جہاں پہ لوگ ڈیرے بناتے ہیں اور لوگوں کو وہاں کی دیکھ بال کے لیے رکھ دیتے ہیں مزدور طبقہ تو ان کو رہائش دیکھ لیتے ہیں وہ اپنی فیملیز رکھ لیتے ہیں تو زمین آپ دیکھیں فل زرہیز ہے کشتکاری کے لیے بہترین زمین روڈ کے بھی قریب میں آپ کو اس کا ڈسٹنس بھی بتاؤں گا جیٹ روڈ سے نوگران سات کلومیٹر ہے جو کہ پندرہ کی منٹ کہ مرودوں کا باغ آیا یہاں پر آگے تھوڑا لیمو کا باغ آئے گا میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا تو مختلف ڈیرے بنے ہوئے ہیں ٹیووے لگا کر ذرہے زمین کو جو ہے پانی لگا رہے ہیں یہ لیمو کا باغ ہے جو کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو اس حوالے سے بتانے کا مقصد یہ ساتھ ساتھ کہ یہاں پر ضرورت زنگی کی تمام ترچیز اویلیبل ہیں یہ ٹیووے لگا ہے اور یہاں سے بجلی سٹارٹ ہو گئی ہے اوپر آپ کو بجلی کے ٹاورز بھی نظر آ رہے ہوں گے اور تھوڑا سا فردہ جب ہم آگے آئیں گے تو یہاں پر آبادی سٹارٹ ہو جاتی ہے کل راستہ ٹائم کتنا لگا وہ بھی میں ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھیں لوگوں کی کنسٹرکشن جو انہوں نے کر رکھی ہیں گھر وغیرہ وہ سٹارٹ ہو گئی ہے اور آبادی والا ایریا اس جگہ سے سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہاں سے فردہ جب تھوڑا ہم آگے جائیں گے تو کارپٹٹ سٹریٹ یہ سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہاں سے آگے جو ہے مین روڈ بلکل قریب ہے میں آپ کو روڈ تک کا جا کے وہاں سے پھر اس کا لاسٹ ویڈیو کا کلپ بنا کے اس کو انڈ کرتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو راستہ بھی سمجھ آگیا ہوگا اور ساتھ ساتھ اس رقبے کے حوالے سے جو بھی میں نے ڈیٹیلز دی وہ بھی آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو یہاں سے رائٹ ہونے کے بعد کارپٹٹ روڈ ہے کارپٹٹ سولہ فٹ کی گلی ہے راستے بہترین ہیں تو گاڑی ویرہ آپ کی ٹریکٹر ٹرالی تمام تر وہاں پر ایزی لی جا سکتے ہیں ہم بائیک پر یہاں پر گئے تھے تو یہ سامنے آگئی ہے شیئر کرتا ہوں اچھا جی ہم واپس آ چکے ہیں نوگران کی مین روڈ پر تو یہ آپ روڈ دیکھیں یہ مین روڈ ہے جو کہ آگے کینٹ والی سائٹ پر جا رہی ہے اس سائٹ کی بات کی جائے تو یہ آگے وہ سامنے نالا گان اور نوگران کا پل سٹارٹ ہو جاتا ہے جو کہ آپ کو ویڈیو سے بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا اور یہ مین راستہ ہے جہاں سے ہم ہوئے ہیں اس میں انٹر تو جیسے کہ آپ کو سٹارٹ سے میں نے پتایا تھا کہ اس کا راستہ کتنے کلومیٹر بنے گا تو وہ بنا ہے 4.1 کلومیٹر 4.1 سے 4.2 آپ یہ ویڈیو ریڈنگ دیکھیں کہ اس ٹیم کے آتی 8.52.9 یعنی 8.53 تو اس میں 4 کلومیٹر اور 100 اور 200 میٹر جو ہے اس میں آئد ہوا ہے اور یہ جو ہم نے ٹوٹل فاصلت ہے کہ یہ ہے بائک پر یہ ہمیں صرف آٹھ منٹ کی ڈرائیو ہوئی ہے اور آٹھ منٹ میں ہم مین روڈ پر آ چکے ہیں اور یہ جو مین روڈ ہے یہاں سے جیٹی روڈ کا ڈسٹنس وہ صرف سات کلومیٹر ہے یعنی مین جیٹی روڈ سے یہ رکبہ 11 کلومیٹر اور صرف 20 سے 25 منٹ کی ڈرائیو پر ہے جو کہ بہترین ہے کیونکہ جیٹی روڈ سے اتنا فاصلہ بنہائیت کام ہے آپ کو ایزی ہے بلکل کنونس ایزی ہے مین روڈ ہے تو میں رکمنٹ کروں گا کہ یہ راستے کے پوائنٹ آف ڈیو سے یہ بلکل بہترین رکبہ ہے تو یہ سارا اس رکبے کا ٹور تھا ایک کروڈ پر اس کی لمسام کی جو ہے ڈیمانڈ ہے 36 کنال جگہ کی ساری کی ساری بہترین زمین جہاں پر آپ اگری کلچر کر سکتے ہیں بہترین قسم سے اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں تو کنٹیک نو سکرین پر اس کے طرح آپ نے مسائے سنے اس پاسی پر رابطہ کرنا ہے ویڈیو اپسان دا یہ تو اپنا فیڈ پر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گی تو یہ تھا آج کا مکمل آپشن امید کرتا ہوں کہ آپ کو کمپلیٹ سمجھ آگی ہوگی اور اس حوالے سے ریکمنٹ کروں گا کہ جل سے جل رابطہ کریں تاکہ آپ اس کو آویل کر سکیں تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنے کے لیے ملتے ہیں ایسے یہ فردر ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ